کوٹ نے پروف کر دیا کہ ان کے پاس نہ وارنٹ تھا نہ اس وقت تک ایف آئی آر درش تھی اچھا یہ صحیح ہے کہ جب آپ کے اوپر پولیس سٹیشن پر تشدع دو رہا تھا تو کوئی صاحب جتے ویڈیوز بنا کے بار بار کچھ جگہوں پر بھیج رہے تھے یہ مجھے مسنگ پرسند بنا کے اٹھانا چاہتے تھی ابھی میں سوتا ہوں ابھی جاگ رہا ہوں ان کو میں آئی بی کو ایف آئی اے کو انشاءاللہ دوبارہ یہ آئیں گے اس گھر کے قریب بھی تو میں ان کو ایسا سبق سکھوں پہلے محسن بیگ صاحب ویلکم ٹو کھرہ سچ اور انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ پروگرام کر رہا ہوں کیونکہ بڑا ہوسطہ چاہیے ہوتا ہے اپنے دوستوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے ان کی تکلیف کو بار بار ری لیف کرنا اور اس کے مطلق ذکر کرنا میں اور آپ تقریباً ایک جتنا جانتے ہیں عمران خان کو شاید آپ زیادہ جانتے ہیں شاید میں تھوڑا جانتا ہوں لیکن ہم جانتے ہیں میں تو وہ جس دن آپ کے ساتھ یہ ہوا اور میں نے ٹیلویجن پر بتا رہا تھا لوگوں کو کہ کس طرح آپ مجھے لے کے گئے تھے بنی گالا جب گھیرا ہوا تھا وہاں پہ مختلف پہاڑیوں کے راستوں سے اور پھر اندر جا کے ہمیں عمران خان بتاتے تھے یار یہ کرنا ہے یہ کرنا اور پھر باہر آکے ہم لوگ اوگنائز کرتے تھے خبریں وغیرہ بناتے تھے اور ان کو اس طرح سے چلاتے تھے تو تو بدید آدمی نکلا مازد کے ساتھ یہ ٹیلویجن پر ورڈ نہیں یوز کرنے کا لیکن بھارہال میں نے کر لیا میں میں نے ایک لفظ پہلے بھی بولا ہے کہ یہ بدید تو نہیں ہے لیکن کم ظرف ہیں ظرف نہیں ہے اور ہمارے ملک میں جو لوگ دوستی یا ایک احترام کا عزت کا جو رشتہ نبھانا ہے اس میں روایت ہے ہماری اس میں کم ظرفی نہیں ہوتی اور کم ظرفی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کسی سے کوئی شخص ناراض ہو جاتا ہے کس کی بھی غلیتی ہو لیکن آپ اس کے گھر خواتین اور بچوں تک نہیں جاتے ان کا ٹریک ریکرڈ دیکھ لیجئے جتنے دوست کہتے بھی بھی شرم آتی ہے شخص کو جتنے ہم لوگ قریب تھے یا دوستی تھی یا ہماری شاید غلط فہمی تھی انہوں نے ان سب کی وائف پہ اور بچوں پہ پرچا کٹایا آپ کے اوپر ہو گیا جانگی ترین پہ ہو گیا جی علیم کی میسیس کو علیم کی میسیس پہ نیب نے کیا تو میرے بھی میں شاید بچا ہوا تھا تو ابھی انہوں نے اس کیس میں میرے بیٹے کو بھی ڈال دیا تو مقصد یہ ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس حد تک آگے جا سکتا ہے اور جہاں تک اس دن کا واقعہ ہے بہت سے لوگوں نے میں تو اس وقت ٹی وی نہیں دیکھ رہا تھا پہلے دن کہ جی گن اٹھا لی اور یہ کیا اور سرکار پہ فائر کر دیا دیکھیں بھائی وہ بشر صاحب کوٹ نے پروف کر دیا کہ ان کے پاس نہ وارنٹ تھا نہ اس وقت تک ایف آئی آر درش تھی یہ مجھے مسنگ پرسند بنا کے اٹھانا چاہتے تھے اور آگے والا عالم میرا خیال ہے یہ میرا مرڈر کرنا چاہتے ورنہ جس کیس کو بعد میں انہوں نے ریجسٹر کیا ہے اس پہ تو محمد شر صاحب ایک گھنٹے دو گھنٹے یا چار گھنٹے میں میری بیل ہو جانی تھی وہ تو کیس تھا ہی نہیں تو جس طریقے سے انہوں نے میرے گھر پہ دعویٰ بولا اور وہ سیویلین کپڑوں میں سیویلین گاڑیوں میں آئے اور وہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں بھی اس طریقے سے گوش جایا اور تو آئی کورٹ کی رولنگ ہے اس پہ اور نیچرلی میں نے وہ ویپن اٹھایا اور ویپن کا لیسنس مجھے ریاست پاکستان میں دیا ہے اور اسی آئین کے تحت ملا جس آئین کے تحت یہ پرائیم منسٹر بنا ہے اور میرا حق ہے وہ لائسنس اور میرا ویپن ریاست پاکستان نے مجھے اپنے اور اپنی گھر کو اپنی فیملی کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے دیا میں نے جا کے ایف آئی اے کے دفتر یا پولیس کے دفتر یا آئی بی کے دفتر جا کے فائرنگ نہیں کی یا سندھ ہاؤس میں یا سندھ ہاؤس میں دیکھیں آپ آج سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کیا ابزرویشن دی تو میں نے تو اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرنا تھا یہاں ہزاروں صحافی بچارے گولیوں سے زخنی ہوئے کچھ فوت ہو گئے کچھ اٹھا لیے گئے کچھ میسنگ ہے تو میں آپ کو پتا ہے میری عادت کا میں ایزی لی الحمدللہ میں اپنی فیملی کو بھی پروٹیکٹ کروں گا اپنے گھر کو بھی پروٹیکٹ کروں گا اور آئندہ بھی اگر کوئی آئے گا تو میں اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کروں گا اب مجھے یہ بتائیں لوگ پریشان ہیں مجھے بھی کل میں آ رہا تھا تو جب اسلامباد آ رہا تو ریلی میں کچھ لوگ مل رہے تھے جو آ رہے تھے یہاں پہ تو دو تین نوجوان لڑکے میں سیلفیوں تا رہے تھے وہ کلر کہار کے سٹاپ آور پہ تو مجھے کہتے ہیں مباشر صاحب آج کل تو آپ نراز ہیں نا خان صاحب سے تو میں نے ان کو سمائل کر رہا میں نے کہا یار آپ کیا خان صاحب پرائم منسٹر ہیں میں کیوں نراز ہونے لگا لیکن وہ اگری کر رہے تھے ایک بات کہتا ہے کچھ تو انہوں نے کیا ہوگا جو آپ ان سے نراز ہیں نیچلی تو آپ کے ساتھ کیا ہوا جب آپ کی نرازگی شروع ہوئی وہ پہلا واقعہ کیا ہوا تھا مباشر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا آپس میں کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے میں ان کو جس حد تک سپورٹ کر رہا تھا اور جس چیزوں پر سپورٹ کر رہا تھا وہ آپ بھی اسی پہ کر رہے تھے اور جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کو ہم تو سیٹسوں کے خلاف کر رہے تھے وہ بھی ان لوگوں نے بھی ووٹ اسی ایشو پہ دیا جس ایشو پہ میں نے ان کو سپورٹ کیا کوئی میری کوئی علیدہ سے کوئی ایسی چیز نہیں جس وجہ سے میں سپورٹ کر رہا تھا میرا جب انہوں نے سائٹ سوچ کی جیسے یہ پرائم منسٹر بنے ایکچلی اپنے منشور سے اپنی پارٹی سے ہر چیز سے یہ ڈیفرنٹ سائٹ پہ گئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کسی عالمی سازش کے تحت اس ملک کو ایک ایسے ٹریک پہ لے کے جانا چاہتا ہے جہاں سے شاید اس ملک کی واپسی نہ ہو اور آج سے کوئی ڈھائی سال پہلے میں نے ان کو ایک میسیج کیا اور اس کے بعد میں نے ان کا نمبر بلوک کیا جو کہ آج تک میں نے نہیں کھولا تو اس کے بعد نمبر چینج کر لیو میں آپ کو دوسرا نمبر دے دوکہ دوسرا بھی بھی بھیجا فیڈ کر کے بلوک کر دیجئے گا میں حلفن قرآنن کہہ رہا ہوں نیا نمبر بھی مجھے بھیجا میں نے اس کے اوپر بھی کوئی رسپانڈ نہیں کیا مقصد یہ ہے جی جس چیز پہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا جب آپ وہ چھوڑ دیں گے اور مجھے پتا یہ چلے کہ میرے ملک کو ایک ایسی ڈریکشن میں لے کے جایا جا رہا ہے میرا میں نے آپ کو پہلی برز گیا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے آج بھی نہیں ہے آج تو صرف انہوں نے میرے گھر پہ اٹیک کیا تو نیچلی میرے لیے شوق ہے اور میں چاہتا ہوں دل سے چاہتا ہوں کہنے پہ میرے صاحب اور میری فیملی کے ساتھ یہ کیا تو اس وجہ سے میں نے میں نے کوئی ان سے لڑائی نہیں کی کچھ نہیں کیا ایک میسیج کیا نمبر بلوک کیا اور سائیڈ پہ ہو گیا اور انہوں نے بعد میں بندے ڈالے کہ آپ دیکھیں میں کوئی ان کا ذاتی ملازم نہیں ہوں الحمدللہ ہاں انہوں نے ہمارا مال کھایا ہم نے تو کسی کا مال نہیں کھایا ہم نے ان کا کھمز کب نہیں کھا اس کے پاس ہے کچھ نہیں وہ تو مانگ تانکے نہیں جو ہے بھی وہ بھی کھلانے کا اوصلہ نہیں ہے کتنی باری ان کے گھر میں مجھے کہنا پڑا کر رہے ہیں ملائکو کہ ناشتہ لے کے آؤ ہم لے کے جاتے ہیں ہاں وہ تو بعد میں خود احساس ہوگی ہے کہ واہ نہیں ملنا تو مباشر صاحب جب علیدہ ہوا نیچلی اگر ان کی جو پولیشیز غلط تھیں میں نے اس پہ میری عادت ہے آپ کو پتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی کوئی ایسی بات کروں جس سے ہزارہ سرائی کروں کہ جی بڑے اچھے ہیں وہ ان کو گوارہ نہیں تھا تو مجھے انہوں نے دوسروں کے ہاتھوں وہ میرے کلپس بجوانے شروع کی لیکن میں نے ان کو کہا یا نتین پرسنل لیکن یہ پولیشیز ہمارے ملک کے لیے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے اس موشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس سے وہ ناراض ہوتے گے ہوتے گے ہوتے گے اور اخیر میں یہ ہوا کہ میرے پہ پہلے ایف آئی اے سے انہوں نے دو نوٹسز دلوائے ڈی ٹی ایف آئی اے کو پتلا آپ کی وجہ سے کیونکہ اس نے آپ کو ایریس کرنے سے انگار کیا انہوں نے جنگی ترین کو بھی ایریس کرنے سے انگار کیا تھا کیونکہ کیس نہیں منتے پھر اسی طرح ایف بی آر کو چڑھایا نوٹسز دیئے ٹیکسز دیئے تو میں تھوڑا سا وریڈ تھا کہ ان کو اس سٹیج پہ نہیں آنا چاہیے دیکھیں پہلے کبھی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پولیٹیشن اس طرح لوگوں کو دباتے تھے لیکن ہم نے تو اس کو سپورٹ کیا کہ ان پولیٹیشنوں سے ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن پتا یہ چلا ایکسپیرینس یہ ہوا کہ ان کے آنکھوں میں پھر بھی لحاظ ہے ابھی بھی لحاظ ہے انہوں نے ہم نے بہت ان کی مخالفت کی آپ نے میں نے اور ان کے جو مختلف ایشیوز تھے ایکانومی کے اوپر دوسری چیز نے کرپشن کے اوپر لیکن انہوں نے کبھی اس طرح چڑھا ہی نہیں کی لیکن اب میں تقریباً دسمبر نومبر دسمبر میں باہر تھا میں دو مینے باہر رہا اور مجھے کچھ جنرلسٹوں نے فون کیا کہ آپ تو نواز شریف سے روز ملے میں گا تو ملا ہی نہیں اب وہ انہوں نے پی ٹی آئی نے اور ان کے جو یوتھیا گروپ ہے اور جو ان کے کچھ زیادہ ہی زبان کھولتے ہیں انہوں نے ایک مشہوری کر دی کہ جی میں جو بھی پروگرام میں اگر کرٹیس آئیز کرتا ہوں کسی ایشیو پہ تھے وہ کہتے جی نواز شریف کے بیہاب پہ زرداری کے بیہاب پہ تو ابھی آکے دسمبر کے ایسا میں آن ریکارڈ بتا سکتا ہوں کہ آج تک مجھے پیپلز پارٹی یا پی ایم 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 کے کسی آدمی نے پروچ نہیں کیا کبھی ایسا ہی ہے آن ریکارڈ میں کہہ سکتا ہوں ایسا ہی ہے نہ جماعت اسلامی یہ مجھ سے دو لوگوں نے کیا تھا ایک پی ٹی آئی اور ایک ایم کی ایم تو یہ ایشیو ذاتی نہیں تھا اب انہوں نے بات کتنی بڑھا دی ہے ہاں اگر میں میں جنرلزم میں ہوں میری یہ فیلڈ ہے میں اپوزیشن سے ملوں نواز شریف سے زرداری صاحب سے شباز صاحب سے کسی اور سے ملوں وہ تو ہماری ایک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کانسپریسی کر رہا ہوں اوکپیشنل مجبوری ہے نہیں اگر میں کر بھی رہا ہوں تو میں آپ کا ذرک گلام تو نہیں ہونا کہ میں آپ کے کہنے پہ چلوں آپ کے لیے بندے لائے میں توڑ کے اور آپ کو جو چاہیے تھا اس نے مجھے جب بھی کہا ہے کہ جی فلان بندہ اگر آ سکے تو ہم لائے لوٹے نہیں تھے ٹھیک ہے جی لوٹے نہیں ابھی یہ دیکھیں نا اس سب مسلم شاور تھے گلگت بلتستان میں جس طرح انہوں نے گھر میں دو سیٹیں تھی دو سے بائیس پہ چلے گئے اور نون لیگ کے سپیکر کو بھی توڑا سارے منسٹروں کو توڑا کس نے توڑا اس وقت اخلاقیات کھاں تھی جو آج کہہ رہے ہیں ضمیر زندہ ہونا چاہیے تو سو رہی تھی اس وقت چھوڑیں پھر یہ جو آزاد کشمیر میں کیا آپ نے وہ اخلاقیات اور ضمیر نہیں جاگا آپ کا یہ تو ایسی گفتگو کرتے ہیں جناب شروع میں جو تقریر کرتے ہیں پانچ منٹ بعد اپنی ہی تقریر میں نگیشن کل بھی ایسی ہوا کل ہوا ہے بلکل آپ دیکھیں نون لیگ والوں کو کہ آپ میری طرف آجائیں اپنا بات یہ ہے کہ کل کہتے ہیں بھائی صاحب آپ دیکھیں کہ کتنی یعنی انسلٹ ہے ایک وزیر کی میں اس وزیر کی جگہ ہوں تو میں تو بھائی سے کنٹینر سے چھلانگ مار دیتا نیچے کہتے ہیں مجھے مراد سعید نے کئی دفعہ کہا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے اور ہم نے پیسہ بچایا تو مجھے اس کا یقین ہی نہیں آیا پھر میرے ایک دوست نے آکے مجھے بتایا تو میں نے کہا اچھو تم نے تئیس کروڑے کلومیٹر پر بچا لیا یعنی مراد سعید تو زیرو کر دیا خود ہی نہیں یہ جھوٹ ہے نہیں نہیں وہ بات کی بات ہے لیکن اپنے ہی وزیر کو تو زیرو کر دیا نا کہ میں نے اس کی بات کی نہیں سن رہا تھا وہ پہلے بھی زیرو تھا اچھا زیرو بھائی زیرو زیرو ان کا تو نام کے پی کے میں کچھ اور رکھا ہوا چلے چھوڑے اب آپ اپنے بات مجھے بھی اٹھوائیں گے خیر مجھے پرابلم نہیں ہے ڈر بھی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات دوں ایک بات بتا دوں یہ اس وقت میں سویا وہ تھا ابھی میں سوتا ہوا بھی جاگ رہا ہوں ان کو میں آئی بی کو ایف آئی اے کو انشاءاللہ دوبارہ یہ آئیں گے اس گھر کے قریب بھی تو میں ان کو ایسا سبق سکھاؤں گا چلیں اپنے بھو رہنے دیں ہمیں ہمارا کام دیں ہم جنرلیسٹ ہیں بیگ ساتھ کھیلتے ہیں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے آپ کا گصہ بجا ہے لیکن سر ہم کروڑوں میں یہ پرائیم میریسٹر جو ہے یہ کتنا ٹیکس دیتا ہے بھائی یہ تو ہم سے لیتا ہے ٹھیک ہے نا جی اس کی کیا کنٹریبیشن ہے اس پاکستان کے اندر بتائے کیا لگایا کتنے ملازموں کو روزگار دیا ہے یہ کتنا ٹیکس دیتا ہے ورلڈ کپ کا پیسہ میں نے شاکت خانہ میں لگا دیا کو چھوڑیں جی وہ بھی سارا فراؤڈ ہے ہمیں پتا ہے کہاں سے پیسہ لگا آجا اینئی وی آتے ہیں آگے اب ہم کیا کریں ہم نے تو پیپلز پارڈی کے خلاف پی ایم ایل این کے خلاف ایم کیو ایم کے خلاف اے این پی کے خلاف جی ایو آئی ایف کے خلاف تحریک انصاف کو سپورٹ کیا تھا تحریک انصاف اپنے ہی وزن کے نیچے گر گئی ہے اور بقاعدہ کھڑی نہیں ہو سکریہ اور ایٹس ای میٹر آف ٹائم آج نہیں تو کل ایک ہفتہ مہینہ مہینہ پہلے کہا تھا خان تو تو گیا اور یہ گیا تو اب بات یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے وجہ سے پولیٹکس میں آئے تھے یا انٹریسٹڈ تھے وہ لوگ کیا کریں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے ووٹر اور سپورٹر اور جتنے لوگ میڈل ٹراس کے تھے جن کو یہ امید تھی اور جو یہ دعوے وعدے کر رہے تھے سب سے بڑا ان کا جو کرائم ہے خان صاحب کا وہ انہوں نے لوگوں کی امید توڑ دی ہوپ ختم کر دی اور جو نئی نسل تھی میں کل دیکھ رہا تھا لوگ آ رہے تھے بہرحال ان کی چوائس ہے وہ آگے بھی اگر ان کو سپورٹ کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے لیکن آگا بتا انہوں سے کتنے لائے جا رہے تھے چلے میں اس کو بھی سمجھ رہا ہوں لیکن ظلم ہے کہ آپ اپنی نئے نسل کی ہوپ ہی ختم کر دیں اور جو دعوے آپ نے اب ہوگا کیا وہ بشیر صاحب لوگ اب کسی پہ اعتبار نہیں کریں گے جو دعوے وعدے آپ نے کر کے یہ پہلے بھٹو پہ کیا تھے جی بھٹو صاحب بھٹو صاحب کے بعد آپ عمران خان پہ کیا تھا اب پھر تیس سال ویٹ کریں چالیس سال ہو سکتا ہے جی کوئی آئے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ملک جس سٹیج پہ خان صاحب لے کے آگے ہیں اس کا سرویول کا ایشو ہے فینانچلی اکنومک حالات ایسے ہیں کہ یہ ملک بینک کرپٹ آرڈی ہو چکا ہو کل آپ کو عمران خان نے میسیج دی ہے کہ آپ ماہر معیشت کو بلا کر پھر بتائیں آپ کو یہ نہیں آنکرز کیوں معیشت میں باتیں کرتے ہیں میں نے ماہر موشیت نیشے بٹھائے ہوئے تھے اب یہ ان سے کلاس لی ہے جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ پکڑا جائے گا سامنے آ جائے گا آپ کے یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ سامنے نہیں آئے گا اگر آپ نے تین سو 385 عرب روپے کا ریلیف دیا ہے تو اتنا ہی آپ نے ٹیکس انگریز بھی کر دیا ہے لیکن آپ نے کتنے بلین آپ نے جالی وہ ٹری پلانٹیشن پہ نکال دی ہیں نہیں نہیں وہ کہتا ہے میں تو صادق امین ہوں اور جس طریقے سے وہ فیصلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پہ علادہ پروگرام کر لی جائے گا جس بیس پہ یہ صادق امین کہلائے وہ ٹوٹل فراڈ ہے وہ نیازی سروسیز کا جو کیس ہے سپریم کورٹ میں وہ جو باب رحمتہ صاحب تھے انہوں نے کسی وجہ سے ان کو صادق امین کرا فارن فنڈنگ کیس آپ دیکھ لی جئے جتنے یہ صادق امین ہیں وہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی نیازی سروسیز کے ذریعے اور راشد جو ایک یہ جو نیٹل کا مالے کا اس کے ایک آکانٹ اس سب ٹوٹل ایک فراڈ تھا جو کہ ابھی بھی میں کہتا ہوں ابھی بھی اس کیس کو کھول لیں اور دو بندے بٹھا رہے آپ پر میں اگر یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے وزیراعظم کہتے ہیں کہ جی پچیس کروڑ وورشوت لے رہا ہے اٹھارہ کروڑ وورشوت لے رہا ہے فلان یہ فلان چور فلان ڈاکو فلان چوہ ان کے پر کوئی قانون نہیں لگتا اور وہ تو نیشنل اسیملی کے فلور پہ نہیں کہا انہوں نے بات یہ ہے جی کہ تھوڑے دن صبر کر جائیں محبشت صاحب انہوں نے جس طریقے سے لوگوں پہ کیسز بنوائے کسی پہ ہیرون ڈال دی کسی پہ جھوٹے کیسز میرے پہ ایک دو گھنٹے کے ارسٹ کے بعد پانچ کیسز ریجسٹر کیے اور مختلف صوبوں میں کیے تو جھوٹ جھوٹ ہے یہ صحیح ہے کہ جب آپ کے اوپر پولیس سٹیشن پہ تشدد دو رہا تھا تو کوئی صاحب جو طرح ویڈیوز بنا کے بار بار کچھ جگہوں پہ بھیج رہے تھے ایسے جی صاحب تو کوئی نہیں تھے یا تھے مجھے اس وقت تو اتنے لوگ میرے اوپر مارک میٹ کر رہے تھے اس میں سی سی ٹی وی سیف سی ٹی کے کیمرے لگے ہیں ایسے چو کے کمرے میں تو بعد میں مجھے کسی نے کہا کہ جو پہلی کیونکہ انہوں نے ون فائف کی ہماری کالیں ریس کر دی لیکن یہ کیونکہ انتقام سے بھرے ہوئے تھے انہوں نے سیف سی ٹی کیمرے کی جو فوٹیج ہے وہ عمران خان سامنے پی ایم آس میں داؤن لوڈ کی اور پھر اس کے بعد پھر آپ ایسی بات کریں ہم کیسے پروف کریں گے میں کروں گا پروف یہ کوٹ میں پیش نہیں کر رہے ان کو کوٹ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں مجبور کر دوں گا اترنے کے بعد کہ اترنے سے پہلے اس سے پہلے بھی اترنے بعد تو انشاءاللہ یہ وہیں ہوں گے جہاں میں تھا تو انہوں نے ڈاؤن لوڈ کی آئی بی نے ڈاؤن لوڈ کی اس لیے وہ ریز نہیں ہو سکی ورنہ یہ اس فوٹیج کو بھی ریز کر دیتے ہیں انشاءاللہ میں ان سے برامت کرواؤں گا اور کوٹ میں اس کو پیش ہونا پڑے گا